وارڑسی اور اہروڑا علاقے میں بسپوٹک رکھنے کی ساجش کا کھلاسہ مجاب پر پولیس نے کیا ہے بسپوٹک رکھنے والے آروپی کو پولیس نے گرفتار کا جیل بھیج دیا ہے پولیس نے بتایا کہ دوسرے کو فسانے کے لیے بسپوٹک رکھنے کی ساجش رچی گئی تھی اپنا ورزن چینج کیا تھا جو ہاں ایک بیگ میں رکھا گیا ہے اور پھر اس کو پولیس دوارہ برامت کیا گیا پھر اسی طرح کا ایک کنسائنمنٹ جو ہے وہ لنکا تھا نا شہر میں وارانسی میں 1500 ایٹی کا برامت ہوا اس میں کچھ نمبرز لکھے ہوئے تھے جس کے آدھار پر اس کے جو مول مالک ہیں وہاں تک دریافت کی گئی اور وہ جن کی میکجین سے یہ سامان گھا ہوا تھا ان کا نام ہے راجن سنگھ اور راجن سنگھ نے ایک پریم سنکر نام کے آدمی کو فسانے کے لیے چند سنکر دوارہ یہ گھٹنا کارید کرائی گئی تھی اس میں راجن سنگھ کے میکجین پر یوگن پرساد علف سادھو نام کا گارڈ تھا اس کو انہوں نے آپس میں بینوور کر کے اور پریم سنکر کو فسانے کی نیت سے چند سنکر نے دو ازار اس کے ایٹی جو ہے جائب کروا لیے ہونے کے بعد سے اس نے پانسو ایڈی تو ایراورہ تھانے میں برامت کرائے اور پاندرہ سو ایڈی جو ہے وہ لنکا پولیس کو سوچنا دیتا جو برامت کرائی ان دو ازارتانوں پر جو پورا ایڈی تھا اس کی سنکھیا برامت کی جا چکی ہے اس معاملے میں پولیس کو اس کی موبائل کی لوکیشن اور باقی سوچناوں کے آدھار پر چند سنکر کو گرفتار کیا گیا چند سنکر سے پوچھ داش کے آدھار پر یہ پتا چلا کہ یوگن پرشاد کے مادیم سے گھٹنا تارید کی گئی ہے یوگن پرشاد کو خانہ لنکا بارانسی میں اس میں پوچھ داش کے لیے راشت نے دیا گیا ہے ساتھی اس میں چند سنکر کو ہماری جان سے گرفتار کرسی اور اسے جو اس گھٹنا میں استعمال کیا گیا موبائل تھا اس کو برامت کیا گیا ہے ساتھی اس نے اس گھٹنا کو قبول کیا ہے اور سیس اگویں بیڑک کاربائی کرا کر اسے آدھار پر جائے